کہیں رمزم، کہیں برفباری اور کہیں دھند کے دیرے ملک میں دھند اور سردی کے شدت میں اضافے نے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے دھند کے باعث موٹر وے بند، قوم شہراف پر ٹرافکی روانی متاثر اور پروازوں کا شیڈیول بھی متاثر ہوا ہے ادھر محکمہ موسمیات نے دھند اور سردی میں مزید اضافے کی پیش گوئی کر دی پہلائی علاقوں میں برفباری سے پہاڑوں نے سفید چادر اولی تو میدانی علاقوں میں دھند نے دیرے جمع دی جس کے باعث معاملات زندگی متاثر ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے پنجاب میں کئی مقامات پر شدید دھند کے باعث موٹر وے کو بند کر دیا گیا ہے موٹر وے ایم ون پشاور سے رشگئی تک، ایم ٹو کوٹ سرور انٹرچین سے لاہور تک ایم ٹری لاہور سے عبدالحکیم تک جبکہ موٹر وے ایم فور پنڈی بھٹیا سے خانے وال تک بند کر دی گئی ہے ادھر قومی شہرہ پر حد نگاہ تیس میٹر تک رہ گئی ہے جس کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر ہونے سے شہری پریشان ہے تو دوسری جانب دھند کے باعث پروازوں کا شیڈیول بھی تبدیل کر دیا گیا ہے کراچی سے لاہور اور اسلام آباد اور واپسی کی پروازیں تاخیر سے روانہ ہوں گی فیصل آباد، ملتان، رحیم آرخان میں بھی دھند کے باعث شیڈیول تبدیل کر دیا گیا ہے غیر ملکی پروازے حد نگاہ کم ہونے کے باعث متابادن ارپورٹ پر اتاری جائیں گے برفباری کے باعث بالائی علاقے شدید سردی کی لپٹ میں آگئے ہیں گلگت برفباری، آزاد کشمیر کے شمالی اور وسطی ازلا اور بلوستان کے شمالی علاقوں میں بارش اور وقفے وقفے سے ورفباری کا سلسلہ بھی جاری ہے مری میں تین روز سے جاری ورفباری تھم گئی ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خوشک جبکہ بالائی علاقے یہ خبستہ ہواو کی لپٹ میں رہیں گے محکمہ موسمیات نے آئندہ چوبیس گھنٹوں میں کراچی، کوئٹہ، لاہور، اسلام آباد، پشاور سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خوش رہنے کی پیشنگوئی کی ہے تاہم گلگت ملتستان میں بعض مقامات پر ہلکی بارش اور پہاڑوں پر ہلکی ورفباری کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے